یہی مسٹیکس پرانی امتوں نے کمیٹ کی تھی کہ وہ اپنی سائیکی کے مطابق اپنی نفسیات کے مطابق ہر چیز دیکھنا چاہتے تھے یہی بنی اسرائیل کی سب سے بڑی مسٹیک تھی آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں ہمارے سامنے نبی کا کوئی حکم آتا ہے ہم کہتے ہیں یہ تو بہت سخت بات ہے نبی تو ایسی بات کر رہی نہیں سکتا یہ تو اکل کوئی نہیں لگتی تو لوجک کو نہیں لگتی یہ تو مولویوں نے بات بنائی ہوئی ہے لیکن ظاہر ہے کہ جس دور سے آج ہم گزر رہے ہیں اگر آپ ایک نظر دڑھائیں ہماری جو یوت ہے نا ایڈنٹیٹی کرائسز میں ہے لیٹرلی اور جس طرح ان کی تربیت ہو رہی ہے نا یونیورسٹی سے بھی اور گھر سے بھی انفرشنیٹلی اور جس طرح ویسٹن مغربی نیریٹیو ویسٹن نیریٹیو ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے تو ہماری ایڈنٹیٹی بہت ڈینجر میں ہے بہت ڈینجر میں ہے ہمارے نوجوانوں کی ایڈنٹیٹی بہت ڈینجر میں ہے کل کو آپ نے کورپورٹ سیکٹر میں جانا ہے جابز کرنی ہے لوگوں سے منسلک ہونا ہے مختلف قسم کی ذہنیت کے لوگ آپ کو ملیں گے بہت چانس ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈیمیج ہو اور بہت چانس ہیں کہ ہمارا عقیدہ ڈیمیج ہو ہماری کریڈ ڈیمیج ہو جو کریڈ ماں باپ کو بچمنٹ سے بنانی چاہیے تھے بچے کی انفرشنیٹلی وہ نہیں بنائی آج ہو کیا رہا ہے کہ ہمارا جو بچہ جب بڑا ہوتا ہے یونیورسٹی میں جاتا ہے پھر کورپورٹ سیکٹر میں جاتا ہے وہ سارا وہ فلسفہ گھول کر پی چکا ہوتا ہے جو فلسفہ ایکچلی جس کے خلاف مذہب آیا تھا اور جس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیٹس کو کو چیلنج کیا تھا وہ سارا فلسفہ ہم گھول کر پی چکے ہوتے ہیں اس کے بعد جب دین ہمارے سامنے آتا ہے نا اور قرآن کی آیات ہمارے سامنے آتی ہیں اور مقصد حیات ہمارے سامنے آتا ہے تو یا تو ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں کیا اور یہ کیا ہے یہ کیسے ہو گیا یا اقدام جب ہماری آنکھیں کلتی ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی یا پھر ہم اس کا انکانشیسلی انکار کر دیتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی مشکل چیز ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا ایسا کیسے ہو سکتا وجہ کیا ہے کہ ہم نے بجائے کہ قرآن کو لینز بنانے کے ہم نے اپنے دنیاوی نیریٹیو کو لینز بنایا ہو اب اس لینز کے مطابق ہم مذہب کو بھی پرختے ہیں دین کو بھی پرختے ہیں اس کے مطابق ہم حدیث کو بھی پرختے ہیں اس کے مطابق ہم صحیح اور غلط کو بھی پرختے ہیں جب کوئی حدیث مزاج کے مطابق مل جائے ہم کہتے ہیں یہ اسلام ہے جب کوئی حدیث مزاج کے خلاف سائیکالوجی کے خلاف جائے تو ہم اس کو چیلنج کرنے لگ جاتے ہیں ہم پھر سوچتے ہیں کہ یا پتہ نہیں یہ بات کیسے ہو سکتی ہے تو سمجھ میں آنے والی نئی بات ہے قرآن کی جب بہت ایسی آیات سامنے آئے ہیں جو ہمارے فائدے کی آیات ہیں ہم کہتے ہیں یہ اسلام ہے این اسلام یہی ہے لیکن جیسے قرآن میں حلال اور حرام کا ذکر آنا شروع ہو قرآن میں ایسی باتیں جو ہمیں شیک کریں جولٹ کریں اندر سے ویک اپ کال دیں پھر ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں ڈاؤٹ میں آ جاتے ہیں گیار ایسا کیسے ہو سکتا ہے آج یہی خطرہ یہ جو منٹالیٹی ہے نا کہ ہم اپنی سائیکالوجی کے مطابق دین کو بھی دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑا شرک ہے یہی مسٹیکس پرانی امتوں نے کمیٹ کی تھی کہ وہ اپنی سائیکی کے مطابق اپنی نفسیات کے مطابق ہر چیز دیکھنا چاہتے تھے یہی بنی اسرائیل کی سب سے بڑی مسٹیک تھی آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں ہمارے سامنے نبی کا کوئی حکم آتا ہے ہم کہتے ہیں یہ تو بہت سخت بات ہے نبی تو ایسی بات کر رہی نہیں سکتا یہ تو عقل کوئی نہیں لگتی تو لوجک کوئی نہیں لگتی یہ تو مولویوں نے بات بنائی ہوئی ہے without doing any research ہم میں سے کتنوں کو sources of sharia پتا ہیں اگر میں اپنی کلاس میں مطلب اکثر student سے پوچھتا ہوں وہ level کو پڑھاتا ہوں میں کہ sources of sharia کیا ہوتی ہیں اگر تو اسلامیت میں پڑھا ہے جواب دے دیتے ہیں otherwise یہ بھی نہیں پتا sources of sharia ہے کیا قرآن نمبر one حدیث نمبر two اس کے بعد آثارِ صحابہ صحابہ کے اقوال نمبر three اجما نمبر four consensus اجما کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں ہم نے اتنا پڑھا کیاس نمبر five اجتحاد نمبر six عرف نمبر seven عرف custom of a society custom بھی دیکھا جاتا ہے لیکن وہ least ہے اگر کوئی معاملہ قرآن سے نہیں سمجھ جا رہا ہے حدیث کی طرف refer کریں حدیث سے بھی نہیں آپ کو سمجھ جا رہا ہے یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ علماء کی رائے لینی چاہیے تو آپ صحابہ کے اقوال پڑھیں صحابہ کی تفسیر کی طرف جائیں تفسیر ابن کسیر صحابہ کی تفسیر ابن عباس کی تفسیر صحابہ سے بھی چلیں آپ کو somehow ایک میٹر نہیں نظر آ رہا آپ اجما دیکھیں امت کا اجما کس پہ consensus کس پہ intellectuals کا مثال کے دور پر پردے کے ایشو کو لے لیں پردے کا ایشو میں اجما کہاں پر ہوا ہوا ہے علماء کا اجما علماء سے مراد ہے تمام مکاتب فکر کے علماء کا اجما consensus دیکھیں کہ پردہ کیا ہوتا ہے عورت کا پردہ کیا ہے مرد کا پردہ کیا ہے یہ ایشو ہے کیا پردے کا ہجاب کیا ہوتا ہے وہاں سے بھی نہیں سمجھ آ رہا ہے ایک چیز کیاس کی جا سکتی ہے کوئی نیا مسئلہ درپیش آ گیا ہے اس میں کیاس ہوگا جیسے drugs کا معاملہ ہے پہلے یہ drugs کے نام ہم نے نہیں سنے جو آج کل ہم سن رہے ہیں تو کیا یہ حرام ہے حلال ہے ایک چیز کو پرکھا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے علماء کا کام ہے کوئی بہت بڑا نیا مسئلہ آ گیا ہے اس میں اجتہاد ہوگا جیسے organ donation ایک بندہ مرنے سے پہلے اپنی آنکھیں donate کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے اس کے لئے اجتہاد ہوگا broiler chicken حلال ہے حرام ہے اس کے لئے اجتہاد ہوگا اگر chicken جو ہے اس کو آپ زبا کرنے کی بجائے مشین پر ڈالتے ہیں اور مشین جو ہے وہ وہ ٹکا ٹک زبا کر رہی ہے ایک ہوتی ہے نا مشین کہ ہر قسائی ہائر کرنا پڑے گا تو مشین سے زبا کر دیتے ہیں یہ حلال ہے حرام ہے اجتہاد ہوگا ڈاکٹرز جو ہیں می بی ایس سوالے وہ dead body کو study کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں اس کے لئے انہیں دل نکالنا پڑے گا dead body کا کیا یہ dead body کی تضحیق ہے یا جائز ہے اس پر اجتہاد ہوگا تو اجتہاد ان معاملات پر ہوتا ہے اور پھر اینڈ میں عرف بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک معاشرے کا عرف کیا ہے اب یہ ساری sources of sharia کو چھوڑ کے ہماری source of sharia سب سے پہلے عقل کہ مجھے صحیح لگتی ہے کوئی چیز کے نہیں لگتی ہے عقل تو ہے یا نہیں کہ یہ source of sharia میں کیونکہ عقل سب کی مختلف ہے آج ہم جتنی debates فیس بک پہ کر رہے ہوتے ہیں کس basis پہ عقل کی basis کہ نہیں میرے خیال میں یہ بات آپ کا خیال matter نہیں کرتا اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے آپ کا خیال باقی معاملات میں matter کر سکتا ہے politics میں ہو سکتا ہے کر سکتا ہے لیکن when it comes to مذہب Islam your opinion doesn't matter کیونکہ ہمارے پاس knowledge بہت کام ہے ہم نے دین پڑھا کتنا ہے یہ چیز ہماری درست ہونے والی ہے کہ ہم علم کی طرف کیوں نہیں آتے ہیں ہم کیوں نہیں اسلام کا knowledge خود لیتے ہیں افسوس کی بات ہے آج دیکھیں دین یہ بہت بہت بڑی سازش جس کے بیچے آپ research کرنے بیٹھیں آج دین جو ہے unfortunately میں کچھ کسی کو برا نہیں کہنا چاہتا لیکن unfortunately وہ لوگ دین پڑھا رہے ہیں جن کی اپنی emotional intelligence بہت کام ہے یا جن سے youth relate نہیں کر پاتی میں کسی کو نہیں target کرنا چاہ رہا نہ مدارس کو کہنا چاہ رہا ہوں نہ کاری صاحب کو کہنا چاہ رہا ہوں لیکن unfortunately بات یہ ہے کہ ہمارا یہ کہیں نہ گئی concept بن گیا تھا کہ جو بچہ بیکار ہے اس کو دین پڑھاؤ اور جو بچہ intelligent ہے اس کو جو ہے وہ دنیا پڑھاؤ تاکہ وہ دنیا میں بہت آگے جائے تو یہ concept کس نے change کرنا ہے یہ ہم نے ہی change کرنا ہے ہم یہی کہتے ہیں دیکھیں اگر میری کسی مدرسے کے طالب علم سے بات ہوتی ہے میں اسے کہتا ہوں آپ physics کیوں نہیں پڑھتے آپ نے بہت پڑھ لیا دین اب اگر آپ ابھی بھی کہو گے نا کہ میں نے مسجد میں جانا ہے اور بس ایک خطبہ دینا ہے تو اس لئے دین نہیں پڑھا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبوت جب آئی تو اللہ نے کہا کم فانذر اٹھو ڈراؤ جاؤ سوسائٹی میں جاؤ معاشرے میں جاؤ معاشرے میں جا کے دین پریزنٹ کرو practical image پریزنٹ کرو اس لئے نہیں تھا کہ بس ایک مسجد میں بیٹھ جاؤ اور لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور لوگ بس تمہارے پیچھے آکے نماز پڑھیں گے یہ purpose نہیں تھا دین کا اس کا یہ مطلب نہیں مسجد میں امام نہیں ہونا چاہیے یا مسجد کا امام بننا بری بات ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے بہت یہ noble profession ہے profession کہوں یا ذمہ داری ذمہ داری کہنا چاہیے لیکن یہ کس نے کرنا تھا اگر آپ لوگ اپنے class fellows کو دین نہیں witness کرا سکتے اور انہوں نے وہی witness کرنا ہے جو وہ پہلے سے witness کرتے آ رہے ہیں آپ کے character کے تھو بھی تو پھر کیا آپ نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی پھر میں نے کیا وفاداری کی اگر میں بھی انہی کی طرح بن رہا ہوں جن discussions میں وہ involved ہیں میرے class fellows میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہستہ بھی ہوں گپے بھی لگاتا ہوں نہیں ہے نلم انکر نہیں کرتا عمر بھی المعروف نہیں کرتا میری کوئی حرکت ایسی نہیں ہے جس سے میں ثابت کروں کہ میں ایک practicing مسلمان ہوں پھر اسلام کیسے ان تک پہنچے گا یہ ہمارے اندر ایک بہت problematic چیز ہے جس میں میں آج بات کرنا چاہتا ہوں تو اس لئے اگر آپ ارادہ کریں گے دین پڑھنے کا دین کو سمجھنے کا تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو صحیح لوگوں کے ساتھ ہی connect کرائے گا especially اگر آپ نماز میں اہدین السرات المستقیم بہت نیت کے ساتھ کہتے ہیں اس کا ترجمہ نا ہمیں سرات مستقیم پہ چلا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اللہ آپ کو جو ہے سرات مستقیم کی جگہ غلط راستے پہ چلائے گا جبکہ آپ اس سے مانگ رہے ہیں کہ سرات مستقیم مجھے دے تو یہ آپ لوگ کا کام ہے یوتھ کا کام ہے آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ اگر دین نہیں پڑھیں گے تو پھر یاد رکھیں کہ دین کو جو ریپریزنٹ کرنے والے لوگ ہیں ظاہر ہے انہیں پھر اس نظر سے نہیں دیکھتے عام لوگ لیکن آپ لوگ کو ظاہر ہے کہ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ چلتا پھرتا ہم جیسے عام بندہ ہے اگر یہ دین کی بات کوئی کر رہا ہے تو اس کا طلب ہم بھی دین پڑھ سکتے ہیں اس کا طلب دین کوئی سپرفیشل چیز نہیں ہے ہم نے سپرفیشل بنا دینا ہم نے صحابہ کی کریکٹر کو سپرفیشل بنا دیا ہے کہ عام آدمی سوچتا ہے کہ میں تو پہنچ نہیں سکتا